ان سے دریافت کریں گے کہ کرونا کے ایس او پی کے باملے میں یہ کیا کہنا چاہتے ہیں کیا عوام کو میسیج دینا چاہتے ہیں جی اسلام علیکم ایس او چو صاحب جی والیکم اسلام مسئلہ یہ ہے جی کہ سب سے پہلی جو چیز ہے انسان کو اپنی لائف سیو کرنی چاہیے لائف ہے تو بزنس ہے لائف ہے تو فیملی ہے لائف ہے تو ہر چیز ہے تو اگر زندگی کے زندگی ختم تو ہر چیز ختم تو دیکھنا یہ چاہیے کہ گورنمنٹ بچانا کیا چاہتی ہے گورنمنٹ ہماری زندگیوں کو سیو کرنا چاہتی ہے گورنمنٹ چاہتی ہے کہ ہماری عوام بچ جائے جو دوسرے ممالک میں خاص کر جو انڈیا میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ ہمارے ہاں نہ ہو اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اور گورنمنٹ کی پالیسیوں سے اور پولیس کا بھی اس میں بڑا شیر ہے کہ اب یہ دیکھ لیں کہ ہمارے لیے یہ ایکسٹر ایک جو ہے نا جوب مل گیا ہمیں کہ یہ ان ٹائم کی اوپر ہم کرنا ایس او پیز کے حوالے سے شاپس بند کروا رہے ہیں لوگوں کو ایویرنیس بھی دے رہے ہیں اور جو بالکل نہیں مانتے پھر ان کے خلاف جو ہے ایف ای آر درج کر کے ان کو مجاز عدالتوں سے فائن بھی کروا رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے آپ دیکھ لیں کہ آٹھ بجے کے بعد تمام شاپنگ سنٹر جو ہے بند ہو جاتے ہیں تمام ڈائننگ جو ہے ہم نے پابندی لگائی ہوئی ہے شادی ہال جو ہیں ان پہ بھی ڈیڑ سو سے زیادہ جو ہے نا عوام نہیں جاتی تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اور ہماری مہنتوں سے اور سیول انتظامیہ کی مہنتوں سے ایون کے ہمارے ساتھ تو دیگر فورسز بھی ملٹری بھی ساتھ ہے ہمارے رینجرز بھی ساتھ ہے سیول انتظامیہ بھی ساتھ ہے اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ دیکھ لیں کہ دن بہ دن دن بہ دن جو ہے ریشو جو ہے وہ کم ہو رہی ہے ہمارے ملک میں تو مزید اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر رحم کرے اور ہمیں اس موزی وبا سے محفوظ رکھیں جی بہت شکریہ طاہر عزیز صاحب جی ناظرین تو ہمارے ساتھ طاہر عزیز صاحب موجود تھے انہوں نے کہا کہ انسانی زندگی سے بڑھ کر اور امپورٹنٹ کوئی چیز بھی نہیں ہے نیکس پورگرام میں ملیں گے سٹے وید آس